ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ٹیوٹا گاڑی کے بارے میں ہے ٹیوٹا کرولا جی ال آئی دوزار بارہ موڈل یہ گاڑی جینون جو ہے وہ ون پنٹ تری انجن تھا اس میں تیرہ سو سی سی اور اس کو میں نے کنورٹ کیا ہے پندرہ سو پہ اس میں میں نے پندرہ سو کی اسمبلی ڈالی ہے پندرہ سو سی سی یہ بلکل جو ہے یہ جو پندرہ سو سی سی انجن ہے اس میں کوئی الٹریشن نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ تیرہ سو سی سی کے فونڈیشن اور ہر چیز اس میں فٹ ہو جاتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اس میں سیم ایز ایز آپ اس کو لائیں گے جس طرح تیرہ سو اسمبلی آپ نے اس میں فٹ کرنی ہے اسی طرح آپ اس میں پندرہ سو اسمبلی فیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا ریزیلڈ نکلا ہے گاڑی کی فیل ایوریج پہلے سے کوئی ایک کلومیٹر وہ بھی بہتر ہو گئی ہے اور دوسرا گاڑی کی پیکپ بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے کیونکہ انجن کی پاور یہ ہے یہ زیادہ ہے یہ پندرہ سو سی سی ہے جو گاڑی میں جانور مسئلہ تھا وہ اس کا انجن کو کھولنے کا وہ انجن کا کمپریشن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا جس وجہ سے گاڑی جو ہے اس کی پیکپ اس طرح نہیں رہی تھی جس طرح ہونی چاہیے پہلے دوسرے گئر میں جب آپ گاڑی کو اٹھائیں گے تو وہ اس طرح سے ریسپونڈ نہیں کرتی تھی تو اس کا کمپریشن ٹیسٹ ہوا ہے اور کمپریشن ٹیسٹ میں پتا چلا ہے کہ اس کے دو بسٹن کا جو پریشر ہے وہ بالکل ڈیڈ ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ گاڑی میں یہ مسئلہ آ رہا تھا تو یہ ویڈیو میں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ انجن گاڑی سے نکال کے میں نے رکھا ہوا ہے یہ ابھی اس کو میں اس کے بعد کھولوں گا اور اس کے بعد پوری جو ہے ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس کو میں پورے ڈیسمنٹل کرنے کے بعد جو میں نے ابزرویشن کی ہے اور جو پارٹس کا جو بھی کوٹیشن ہو گیا رہا میں نے لیا ہے تو اس میں اوورالنگ نان جینون پارٹس کے ساتھ جو ہے وہ پچاس ہزار تقریباً اس کا خرچہ تھا صرف پارٹس کا اور یہ پچاس ہزار میں ہی ہمیں جو ہے اوریجن اسمبلی مل گئی ہے تو اس لئے ہم جو ہے وہ نئی اسمبلی پہ گئے ایسے اس کو کھل اوورال کرنے کی نیت سے اس انجن کو کھولا گیا تھا لیکن جو ہے وہ نان جینون کی کاسٹ جتنی ہے جتنی کہ نئی اسمبلی کی ہونی چاہیے تو پھر میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں انجن ڈالا جائے اور پھر آگے جا آگے تھوڑا سا ہمارا اور جو ہے وہ خیال بدلا کہ اس میں تیرہ سو کے بجائے پندرہ سو سی سی اسمبلی ڈال دینے چاہیے تو پھر ہم نے اس میں جو ہے پندرہ سو سی سی کا انجن ڈال دیا ہے تو اس کا ریزلٹ ماشاءاللہ بہت اچھا نکلا ہے گاڑی کا گاڑی زبردست ہو کہ میری پر شاپ سے جو ہے وہ جا چکی ہے یہ ویڈیو تو میں بعد میں آرڈیو ٹیپ کر کے اپلوٹ کرتا ہوں ایز ایٹ ایز ہمیشہ کی طرح تو ویڈیو میں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجن کھل رہا ہے اس وقت اس کی ٹائمنگ بلیٹ میں کھو رہا ہوں فرنٹ سائیڈ سے اس کے بعد اس کا میں ایڈ کھولوں گا پھر پسٹن ہوگا اور نکال کے جو ہے انجن کو بلکل پیس پیس کر دوں گا بلکل ریزہ ریزہ تو یہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس کا ہم لوگ ایڈو کھاڑ رہے ہیں ایڈ کی ساری فٹنگ کھولنے کے بعد کیمیں کھولنے کے بعد ایڈ کے بولٹ سارے کھولنے کے بعد اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اس ایڈ کو اٹھانا ہے یہ میں دیکھیں اس طرح ایڈ کو نکال رہا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اس کا چیمبر ور اکول کے اس کے بسٹن وغیرہ سب نکالوں گا جتنا ہو سکا مجھ سے میں نے ضروری ضروری جگوں کی جو ہے وہ ویڈیوز بنا لی تھی تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن کی ویڈیو میں نہیں بنا پاتا یہ دیکھیں جی یہ اس کا ایڈ کھل گیا ابھی اس طرح سے ایڈ ہم نے اس کا اٹھا لیا ابھی پیچھے یہ آفس حملی رہ گئی ہے جس کے اندر بسٹن اور کرینگ لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایڈ گیس کٹ ہے گاڑی میں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ ریٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے انجن کا پریشر جو ہے وہ ایک نمبر بسٹن اور چار نمبر بسٹن کا پریشر جو ہے وہ بلکل سرویس لیمٹ سے بھی بہت زیادہ نیچے آ گیا تھا اس کی سرویس لیمٹ اسی کیجی پر سنٹی میٹر سکیر ہے اکثر لوگ گاڑی کا کمپریشن پوچھتے ہیں تو ایک تیرہ سو سیسی انجن جو بلکل صحیح جاندار ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے اس کا کمپریشن ہوتا ہے ایک سو تیس کیجی پر سنٹی میٹر سکیر پھر جیسے جیسے انجن چلتا رہتا ہے یہ پریشر کم ہوتا رہتا ہے اور کم ہوتے ہوتے جب یہ اگر ایک سو بیس ہے ایک سو داس ہے سو ہے پچانوے ہے نوے ہے پچاسی ہے اسی تک جو ہے یہ کمپریشن سرویس ایبل ہوتا ہے یعنی یہ چل جاتا ہے اس سے گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب یہ اسی سے نیچے آ جائے گا تو پھر گاڑی میں جو ہے وہ پک کیشو آنے شروع ہو جائیں گے گاڑی دوسری گیر میں جسرا نئی گاڑی اٹھتی ہے گاڑی نہیں اٹھے گی آپ کو بار بار پہلا گیر لگانا پڑے گا تو پھر یہ گاڑی جو ہے وہ اس کا جو کمپریشن تھا جب میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو دو پسٹن میں اس کا کمپریشن تقریبا چتر کےجی پر سنٹی میٹر سکیر تھا یعنی کہ وہ بھی سروس لیمٹ سے نیچے تھا سروس لیمٹ کے اندر نہیں تھا اور جن پسٹوں میں پریشر کام تھا ان کا چالیس ایک کا اور ایک کا پھنٹالیس آ رہا تھا کیجی پر سنٹی میٹر سکیر تو یعنی یہ سروس لیمٹ سے بھی آدھا ڈاؤن ہو گیا تھا دو پسٹنوں کا پریشر جس وجہ سے یہ گاڑی جو ہے وہ دوسرا گیر بلکل نہیں مانتی تھی جب بھی آپ ذرا سی بریک کا اثرہ کریں گے تو آپ کو پھر پہلا گیر لگا کے اٹھنا پڑے گا تو یہ کافی جگہ سے گھوم کے آئی ہے گاڑی ایسا لوگوں کے گاڑی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن میکینکس کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس پہ ویڈیو بنا لی کہ اس گاڑی کا ایشو یہ تھا یہ دوسرے گیر میں اٹھتی نہیں تھی اور اس طرح چڑھائیوں کے ساتھ بھی اس کی پک اپ جو ہے وہ چڑھائی پہ یہ گاڑی بلکل بیٹھ جاتی تھی اس کی پک نہیں رہتی تھی ویسے انجن کا ساؤنڈ اور آرچی سٹارٹنگ بلکل ایگوریٹ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور گاڑی بیس کلومیٹر سے اوپر جاتی تھی تو پھر اس کی پک اب بھی بلکل صحیح ہو جاتی تھی یعنی شروع میں جب اٹھانے کے ٹائم جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا اس میں یہ دیکھیں در اس کا انجن ابھی پورا پیس پیس ہو جگا ہے اور ریزہ ریزہ ہو کے پڑھا ہے اور انجن کھولنے کے بعد جو ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوسرا انجن لائیں گے تو پھر اس کے بعد میں جب لینے گیا ہوں تو پندرہ سو مجھے بہتر لگا ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو ویڈیو میں آپ کو انجن نظر آرہا ہے یہ پندرہ سو سی سی انجن ہے وہ جو ہم نے کھولا تھا وہ تیرہ سو ہے یہ لانے کے بعد ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے مجھے نہیں کچھ پہلے اس کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملا تو یہ ابھی اس کی کلیننگ کرنے کے ٹائم جو ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی جو بھی انجن ہم لے کے آتے ہیں اس کو اس طرح سے جو ہے وہ میں اور میری ٹیم جو بچے میرے ساتھ ہیں ہم مل کے اس کا جو ہے وہ اس طرح پروسس سے اس کو گزار کے پہلے ڈیزل سے اس کو واش کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح ائر پریشر کے ساتھ اس کو ہم واش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی کا پریشر لگتا ہے اور اس سب سے آخر میں پھر آواز کو لگتی ہے تو انجن بالکل جو ہے وہ ساف ستھرا ہو جاتا ہے جس طرح بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے یہ جو شاپر سے نکالے ہیں یہ میری فولڈ کے اندر ضرور دیں جب بھی آپ انجن پرچیز کر لیں اور آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے ساتھ وہ انلڈ میری فولڈ وغیرہ وہ لوگ کھول لیتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے پھر بند کر دینا ہے تاکہ کوئی چیز کوئی نٹ بولڈ اس کے اندر نہ چلا جائے اس کے اندر چلا جائے گا اگر تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو چاروں طرف سے اس کی کنڈیشن دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو صاف کیا انجن اور وہ انجن بہت اچھا نکلے ہمارا یہ صحیح چیک کر کے ویسے ہم نے لیا تھا اپنی پوری تسالی کار کے تو واقعی یہ انجن بہت زبردست آر لحاظ سے نکلے اس کی سٹارٹنگ فرس سٹارٹنگ اس کی بہت زبردست ہوئی ہے آر لحاظ سے یہ سٹارٹ ہوا ہے آوریٹ کا کوئی ایشیو نہیں تھا اس میں اور پک اپ وغیرہ کا کوئی ایشیو نہیں تھا ساؤنڈ کا کوئی ایشیو نہیں تھا گاڑی جو ہے بلکل زبردست ایوان ہو گئی ہے اور یہ اس وقت گاڑی روڈ پر چل رہی ہے جب میں اس کی ویڈیو منا رہا ہوں اس کو میری ورشاہ سے گئے ہوئے بھی دو دن ہو چکے اس کے بعد یہ میں ویڈیو اوپے آرڈیو جو ہے وہ ٹیپ وغیرہ کر کے لکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی چاروں طرف سے اس کو پریشر مارنے کے بعد اس کو پانی کی پریشر سے اور اس کے بعد ہوا کے پریشر سے ہم نے جو ہے بلکل صاف کیا تھا آگے جا کے میں آپ کو اس کی کوئی ویڈیو دکھاؤں گا ہونے بھی چاہیے ضرور تو یہ جاب جو ہم نے اس کو ریپیر کیا ہے یہ صرف ایک دن میں ہوا ہے یہ ایک ہی دن میں ہم نے اس کو کھولا ہے اور جا کے نہیں سملے لیا اور اس میں فکس کر دیا اس میں ہم نے ٹائم نہیں لگایا تھوڑی سی امرجنسی بیس تھی اس وجہ سے ورنہ یہ دو سے تین دن کا کام ہے بس کچھ انگامی بنیاد پہ ہم نے جو ہے اس کا کام جلدی جلدی کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی صفائی میں کر رہا ہوں سارے انجن کی اور انجن جو ہے وہ تیرہ سو کی جگہ میں ریفر کروں گا کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ اسمبلی چینج کرنے کا اس کا پروگرام ہے تو اگر آپ کی گاڑی تیرہ سو ہے تو کوشش کریں اس میں پندرہ سو کا انجن ڈالیں سوزو کی لیانہ میں بھی پندرہ سو کا آتا ہے یہ ٹیوٹا میں میں نے فرس ٹیم دیکھا ہے مجھے اس سے پہلے نہیں بتاتا تھا کہ اس میں 1NZ پندرہ سو سیسی بھی آتا ہے جو انجن ہم نے اس میں سے نکالا ہے وہ 2NZ تھا اور جو ہم نے اس میں ابھی فٹ گیا ہے وہ 1NZ انجن ہے اور یہ پندرہ سو سیسی ہوتا ہے اور اس کا ریسپونس مجھے بہت اچھا لگا ہے گاڑی کی پک اپ بہت اچھی ہو گیا ہے اور فیول ایوریج خاص طور پر جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انجن کو کم پاور لگانی پڑتی ہے پہلے انجن کو زیادہ پاور لگانی پڑتی تھی اس وجہ سے جو ہے اس کا گاڑی پٹرول زیادہ لیتی تھی اور لحاظ سے جو ہے وہ گاڑی ٹھیک ہے اور آپ دوسرے گیر میں تیسرے میں بھی کھڑی گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں تو یہ چل جاتی تھی بطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلا لگاؤں اس طرح کا انجن میں پاور برابر ہو گی تھی بالکل اور یہ رات کو ہم نے اس گاڑی کو فائنل کیا ہے اس وجہ سے ویڈیوز جو ہے وہ میں زیادہ نہیں بنا سکا یہ دیکھیں یہ اس ویڈیو میں یہ جب گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے رات کے دو بجے اور یہ بارش ہو رہی تھی آئی سے دو دن پہلے تو یہ لاسٹ ویڈیو ایک میں نے بنائی ہے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ ہی گاڑی ہے یہ رات کو جو ہے بارش کی ٹائم یہ گاڑی سٹارٹ تھی ایک ریڈ ریڈ ہی گھڑی تھی یہ دیکھیں یہ وہ ہی گاڑی ہے جو شروع کی ویڈیو میں جس سے انجن نکلا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈ ہی ہے اور یہ اس کا پرانا انجن پڑا ہوا ہے پرانے انجن کا سمانہ ہے جو اس کا بلاغ اور ایڈ ہے وہ اس وقت مشینسٹ کے پاس تھا جو خرادیہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ورالیں کی نیت سے کھولا ہے اور خراد پہ لے کے گئے ہیں جو جو سمان اس نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم نے اس کا ریڈ ہوگا رہ لیا ہے تو وہ بہت زیادہ تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ورالیں گیا یہ دیکھیں جی گاڑی بلکل سٹارٹ کھڑی ہوئی ہے اور زبردست ہو گئی ہے اور اس کی سٹارٹنگ بھی بلکل جو ہے وہ آف سیل سٹارٹ ہوئی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک زور کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور کوئی اس طرح کا ٹوپک جس پہ کوئی بندہ چاہتا ہو ویڈیو بناو تو وہ بھی بتایا کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو جو کومنٹ میں میری کوشش ہوتی ہے بندہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا کوئی اس طرح کا تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو رسپونس دوں اس کا مسئلہ آل ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ